یہ میرے پاس لیمو ہے لیمو لیمو کو بہت جلدی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمینہ کی دسترخان میں آپ سب کو خوش آمدی میں نوربا یو آپ سب سے پہنے میری چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن بھی پیس کر دیا کریں اس طرح میرے نئے آنے والی ویڈیو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مینے کریں آئر میں بنا رہی ہوں مطر کی بریانی یہ ابھی گیس ہماری آگئے تو میں اس کو جلدی جلدی پیاس اس میں ڈال دیا ہے آئل ڈال کے آدھا کپ اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو چھوٹے پیاس اور یہ ہے میرے پاس مطر شاید آپ کا نظر آ رہا ہے یہ ہے لسن اور ادھرک میں ان کو پوٹ رہی ہوں پیاس تھوڑا سا پنک ہونے کی کوشش کر رہا ہے پنک ہوئی نہیں رہا یہ لسن ادھرک ایڈ کر دیا میں ساتھ ساتھ اس کو بھی بھون لیتی ہوں ساتھ 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 آپ بریانی میں جو بازار کا مسالہ ملتا بریانی وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں وہ نہیں کسی میں نے تھوڑا مسالے ہیں جو میں نے مکس کرتے ہیں گھرپی بنائے ہوئے یہ ہے وہ مسالہ یہ میں نے گھرپی بنایا ہوا ہے مختلف مسالے ڈال کے ان کو بھون کے پھر ان کو میں نے مکس کر لیا اور یہ میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں تھوڑا یہ ادھرک اور لسنجو ہے اس کا کرنا کچھا پان ہتم ہو جائے تو پھر میں اس میں ٹماٹر ایڈ کرتی ہوں ادھرک لسنجو ہے بھون گیا ہے تو ایڈ کر دیتی ہوں ٹماٹر اور ہری میٹھ ٹماٹر مجھے ٹماٹر زیادہ پسان ہے بریانی میں پیاس سے بھی زیادہ تو یہ کافی بڑے دو پیاس ٹماٹر تھے جو میں نے کاٹ کے ایڈ کی ہیں گھون لیتی ہوں ساتھ تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیتی ہوں تو پھر ٹماٹر اچھیتا بھونتا ہے میں ڈھاک دوں گی ڈھاک کے پکائیں ٹماٹر کو تو جلدی پاک جاتے ہیں ٹماٹر چیک کرتے ہیں ٹماٹر اور میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ ہمارا 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 ساتھ ہی میں یہ چلی فکس میں نے ایڈ کر دی ہیں یہ بھی میری ہمارا ہمارا میں نے ایڈ کر دیا تھا دو کپ اور یہ کافی سارے ہیں سمجھے دو کپ نہیں مجھے مطر مجھے بہت زیادہ پتان ہے چاول بشک تھوڑے ہوں لیکن مطر کافی سارے ہوں مطر بھون لوں ہی میں کریموں کریموں کا راست میں نے ایڈ کر دیا ہے یا ہمارا ماشاءاللہ میں یہ بلے مستار بار بنی ہے یہ دیکھیں میں اب یہ اتار لیتی ہوں اور چاول بوائل کرتی ہوں یہ چاول ہے میرے پاس یہ میں جس گلاب سے میں نام آپتی ہوں یہ ڈیڑ گلاس چاول ہے تو یہ پانی میں نے رکھ دیا ہے ککری اس وقت تو جو دیکھتی ہے وہ بھارنگ نہیں ہے تو میں نے ککر میں ہی رکھ دیا ہے ایک تیز پتہ ڈاسینی کا ایک ٹکڑا یہ لونگ اور کاری میچ اور زیرہ اور نمک اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی تقریباً دو چمچ کوکنگ آئے چاول اس نے بہت کھلے کھلے بنتے ہیں تو اُبال آ دے تو پھر چاول ایڈ کرتے ہیں پانی میں اُبال آ گیا ہے چاول ایڈ کر دیتی ہوں یہ اُبالتے پانی میں میں نے چاول جو ہے ایڈ گیا ہے یہ صرف میں تین منٹ میں ان کو رہنے دوں گی اس کے بعد میں نکار دوں گی دیکھیں جی تین سے کچھ دیر اوپر ہوگی یعنی چار میٹ ہونے والے ہیں اور یہ ہمارے چاول ایسے ہو گئے ہیں اب میں چولہ باندھ کر دوں گی اور ان کو چھان لگی اس سے زیادہ بلکل نپکانے الحمدلہ چاول جو ہے ہمارے ٹھیک ہو گئے ہیں تیز پتہ اور یہ دارچینی کا ٹکڑا یہ میں نکار دیتی ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں میں نے دوبارہ رکھ دیا ہے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں چاول بسمیلہ یہ بہت مزے کی بنیانی بنتی ہے اور بہت ہی بچے تو خاص طور پر اپسان کرتے ہیں مطلب جو بچے مٹر کھاتے ہیں جو مٹر نہیں کھاتے ہیں ان ان کے لئے کا مشکل ہے تو یہ اب اس میں ایڈ کر دیتی ہوں میں یہ میرے پاس پھوڈ کلر اورنج کلر اور یہ میرے پاس ہے یہ روز واتر اس کو میں ایڈ کر دوں گی خوشبو کے لئے دو چمچ اور اس کے اوپر ایڈ کر دیتی ہوں میں لیمون کے کتلے اور کٹی ہوئی ہری میرے آج میں آج تک کر دیتی ہوں اور دم پر رکھ دیتی تقریباً دس منٹ کے لئے دم سے اتار لیا ہے میں نے بریانی کو اس کا ڈکن کھوٹی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ کیا بات ہے بنانے والے نے کمال کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ماشاءاللہ بہت زبردست بنیا چاہوں بہت ہی مزے دار بھی بنے ہوں گے انشاءاللہ بہت دار تو بہت ہے رشاوٹ کرتی ہوں میں بھی ٹائم رکھیں میں اولتے پانی میں چاہوڑ ڈالتی ہوں تو تین ساڑھے تین میند کے بعد میں چاہوڑ چھان دیتی ہوں اللہ 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 ہماری بہت مزے دار بریانی جو ہے وہ کھانے کے لئے ریڈی ہے اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہی مزے کی بنی ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں اللہ 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 بہت مرہی آپ ضرور بنائیں کھائیں مجھے بھی دعوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ خافظ موسیقی